بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جگاتوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے شوگر سکینڈل کے بارے میں بات کریں گے چینی کی موجودہ قیمت میں اضافے کی اصل وجوہات کیا ہیں شوگر مافیا کے وارے نیارے کیسے ہوئے اس تاریخ کے سب سے بڑے شوگر سکینڈل میں کون کون سے کردار ملوث ہیں اور کیا چینی کی یہ قیمت دھائیس اور پیسے بھی تجاوز کر سکتی ہے اور کیا پاکستان میں کوئی مائی کا لال اس شوگر مافیا کو لگان ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے آج ان چند بنیادی نقات پر ہم بات کریں گے تو جناب پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا شوگر سکینڈل منظر عام پر آ چکا ہے اور اس سکینڈل کے مطابق اس وقت پاکستان کے اندر چینی کی فی کلو قیمت ایک سو پینسٹ روپے سے ایک سو پچاسی روپے میں چینی فروخت کی جاری ہے اور گھنٹوں کے حساب سے چینی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے اس اضافہ کی جو بنیادی وجوہات میڈیا ریپورٹس میں بتائی جا رہی ہیں وہ سمگلنگ، زخیرہ اندوزی اور سٹے بازی ہے یہ تین بنیادی وجوہات ہیں جو اس شوگر سکینڈل کی بنیاد پر آہم کر رہی ہیں مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پورے شوگر سکینڈل کا آغاز اس وقت ہوا جب شباز شریف صاحب کی حکومت کی جانب سے شوگر انڈسٹری کو اضافی چینی ہونے کی بنیاد پر یہ اجازت دی گئی کہ ڈھائی لاکھ میٹرک ٹنگ چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے شوگر انڈسٹری کا ایک کلیم تھا کہ ان کے پاس تقریباً ستائیس لاکھ میٹرک ٹنگ چینی موجود ہے چینی کا سٹاک اویلیبل ہے اور اگر ڈھائی لاکھ میٹرک ٹنگ چینی کو ایکسپورٹ نہ کیا گیا تو وہ اگلے سیزن کے لیے کسانوں سے گنہ نہیں خرید سکیں گے کسانوں کو نقصان ہوگا وہ اپنے ایکسپنسز کو رن نہیں کر سکیں گے اتنا بڑا کیش فلو اگر بلوک کر دیا گیا تو اس بنیاد کے اوپر حکومت وقت کی جانب سے اس بات کی اجازت دی گئی کہ ڈھائی لاکھ میٹرک ٹنگ چینی کو ایکسپورٹ کر دیا جائے تو اس سے پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کا چینی کا کوئی بہران پیدا نہیں ہوگا جبکہ جب کرشنگ سیزن کا آغاز ہوا پچھلے سال میں تو اس وقت شوگر انڈسٹری کے مطالبے پر حکومت پاکستان نے جو گنے کی فی من قیمت امدادی قیمت مقرر کی وہ تقریباً تین سو روپے تھی اور اس کی قیمت تین سو روپے رکھنے کی بنیاد یہ تھی کہ شوگر انڈسٹری کی جانب سے اس بات کی گیرنٹی دی گئی تھی کہ جو چینی فی کلو عوام کو فروخت کی جائے گی اس کی قیمت نوے روپے سے زیادہ نہیں ہوگی یعنی جس کینی کی قیمت نوے روپے کلو مقرر کی گئی تھی آج وہ چند ماہ کے بعد وہی چینی اس وقت پاکستان میں ایک سو پچاسی روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے بعض مارکٹوں کے اندر چینی نایاب ہو چکی ہے چھوٹے دکاندار سٹاک کر رہے ہیں ڈیلرز سٹاک کر رہے ہیں اور ایک پینک سچویشن ہے اس وقت پاکستان کے اندر کہ چینی اور ڈالر ان دونوں کا جو ریٹ ہے وہ ایک انپریڈکٹیبل طریقے سے بڑھ رہے ہیں اب یہاں پر یہ بات بڑی افسوسناک ہے کہ بجائے اس کے کہ حکومت اس بات کا نوٹس لے کہ جو وافر چینی کے سٹاکس تھے وہ کہاں پر ہیں اور اگر چینی اضافی موجود ہے ریکارڈ کے مطابق تو پھر قیمتوں میں اضافے کی اصل وجوہات کیا ہیں گزشتہ سولہ ماہ کے دوران چینی کی قیمت میں جو اضافہ ہے وہ نوے روپے سے زیادہ ہے یہ شباز شریف صاحب کی کارکردگی ہے عمران خان صاحب کے دور میں جب شوگر سکینڈل منظر عام پر آیا تھا تو پھر بڑے بڑی تقریریں بڑے بڑے واز بڑے بڑے لیکچس دیے جا رہے تھے بہت بڑے بڑے تانے دیے جا رہے تھے عمران خان صاحب کو لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت چینی کی قیمت 83 روپے فی کلو تھی مگر آج یہ جو نئی انٹیرم گورنمنٹ آئی ہے اس کے آنے کے بعد چینی 185 روپے کلو تک فروغت ہو رہی ہے اور یہ پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ شاید 200 روپے میں بھی آنے والے دنوں کے اندر چینی دستیاب نہیں ہوگی اس پورے سکینڈل کے دوران یہ بات بھی لمحے فکریہ ہے کہ ستائیس لاکھ میٹرٹ ٹن کا سٹاک بتایا گیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دھائی لاکھ کی پرمیشن دی گئی لیکن چینی زیادہ سمگل کر دی گئی زیادہ فروخت کر دی گئی اور غیر قانونی طریقے سے فروخت کی گئی ضرورت سے زیادہ اب اس وقت جو سٹاک بتایا جا رہا ہے وہ تقریباً دس لاکھ میٹرٹ ٹن یا تیرہ لاکھ میٹرٹ ٹن بتایا جا رہا ہے اب یہ چینی کیسے سمگل ہوگی ریگولیٹر کیا کر رہا تھا مانیٹرنگ اتھارٹیز کیا کر رہی تھیں کین کمیشنر کیا کر رہا تھا پرائیس کنٹرول میکنیزم کیوں اس پورے معاملے کے اندر فیل ہوا کیوں بارڈرز کو سیل نہیں کیا گیا اور کیوں شوگر مافیا کو ایک فری سپیس دی گئی کہ وہ چینی کو جو کہ ایک ریزرف کی حیثیت رکھتی ہے فوڈ سیکیورٹی کا ایک بڑا میجر ایلیمنٹ ہے اس کو افغانستان ایکسپورٹ کرنے کی سمگل کرنے کی اجازت کیوں دی گئی یہاں پر گزشتہ ایک ہفتے سے روزنامہ ایکسپریس اردو میں آدھے ادھے صفے کے اشتہارات کسانوں کی طرف سے شائع کیا جارہے جن میں بقاعدہ طور پر حکومت پاکستان کو یہ بتایا جارہا ہے کہ تین روٹ ہیں جن کے ذریعے سمگلنگ کی جارہی ہے جنوبی پنجاب سے یہ چینی ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان سے زوب لورالائی دالبلدین اور نوکنڈی پہنچائی جاتی ہے پھر یہی سن سے جیکباباد سے سبی سے اور پھر نوکنڈی پہنچتی ہے دالبلدین کے رستے اور پھر اسی طریقے سے یہ ہب کے ذریعے سے نوکنڈی جو ہے وہ کراچی سے ہوتے ہوئے یہ نوکنڈی جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے تو یہ تین روٹس بقاعدہ طور پہ اخبارات میں اشتہارات شائع کر کے کسان تنظیمیں بتا رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ پہلے تو سستہ گنہ خرید کر کسان کو لوٹا اور پھر مہنگی چینی فروخت کر کے اب عوام کو لوٹا جا رہا ہے یہ وہ شوگر مافیا ہے یہ وہ کارٹیلز ہیں یہ وہ ایک گٹ چوڑ ہے مافیا کا پاکستان کے اندر جو سبسیڈیز بھی انجوائے کرتا ہے جو مراد پی لیتا ہے جو ایکسپورٹ کے اندر جو ٹاکس کے نیٹورک کے اندر آپ ان کو دیکھیں گی کتنا ٹاکس دیتے ہیں یہاں پہ آپ کو کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی مگر اب افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ کوئی انکوائری کمیشن بٹھایا جائے کوئی اس کے خلاف کو قانونی کاروائی کی جائے حکومت کی طرف سے ایک آسان راستہ لیتے ہوئے دس لاکھ میٹرک ٹن چینی امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ چینی فی کلو جو پاکستان پہنچے گی یہ دو سو بیس روپے کلو میں پاکستان پہنچے گی اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ چینی دھائی لاکھ میٹرک ٹن کے پیچھے چند سرمایہ داروں کے سرمایے کو دگنا تگنا کرنے کے لیے نوہ روپے کی چینی کو ایک سو پچاسی روپے پر پہنچایا اور اب حکومت پاکستان ٹیکس پیئر کی منی کو استعمال کرتے ہوئے دو سو بیس روپے کلو کے اندر چینی باہر سے منگوائے گی ابھی پاکستان کے اندر گنے کی بمپر کروپ ہوئی ہے پاکستان کے پاس سرپلس چینی ایویلیبل تھی مگر یہ چینی جن لے گئے فرشتے لے گئے کون لے گیا کیسے لے گیا اس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں اب یہ چینی کا جو دھندہ ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے یہ پہلی مرتبہ چینی کا سکینڈل پیدا نہیں ہوا یہ پہلی مرتبہ پاکستان کے اندر قیمتوں کے اندر اضافہ نہیں ہوا آپ کو سب سے پہلی جو لوجک بتائی جائے گی وہ ڈیمانڈ انڈ سپلائی بتائی جائے گی بٹ بات یہ ہے کہ ڈیمانڈ کو آرٹیفیشل طریقے سے کیسے کریئٹ کیا جاتا ہے جو مارکٹ ہے اس کو کون کون سی فورسز وہ ہائی جائک کرتی ہیں شوگر کمیشن عمران خان صاحب کے دور میں بنایا گیا تھا اور اس میں بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے جو شوگر انڈسٹی ہے وہ دو دو کھاتے رکھتی ہے دو دو کتابے رکھتی ہے کس طریقے سے یہ سمگل کی جاتی ہے اور جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر شوگر سکینڈل آیا تھا اس میں جنگیر ترین صاحب وہ سب سے بڑے پلئیر کے طور پر سامنے آئے تھے اور ان کے آرڈٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا اور چند شوگر میلوں کو سیلیکٹ کیا گیا تھا لیکن یہ جو شوگر مافیا ہے یہ جو شوگر انڈسٹی یا کارٹلز ہیں یہ اکیلے نہیں ہیں اس کے اندر پاکستان کی تمام سیاسی جماعت ملوث ہیں اکروس تی بورٹ پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے نام اس کاروبار سے وبستہ ہیں اگر ہم صرف شوگر انڈسٹی کی بات کر لیں تو سر پیرس شریف خاندان زرداری خاندان چودری خاندان اور یہ جو رحیم یار خان کے مخدوم خسرو بختیار ان کے بھائی اور پھر اس کے بعد ہمائیوں اختر خان اور پھر چودری زکاہ آشرف اور طور پاکستان کے اندر بعض ٹی وی چینلز کے جو مالکان ہیں وہ بھی اس شوگر سکینڈل کا حصہ ہیں بقاعدہ طور پر جس میں نائنٹی ٹو نیوز سرے فیرست ہے گورمین نیوز نیٹورک وہ بھی شوگر انڈسٹری کے حصہ دار ہے تو یہ اسی سے نوے شوگر ملز ہیں جو بنیادی طور پر پورے پاکستان کی عوام کو نچوڑ رہے ہیں اور یہ ان کے آگے کین کمیشنر وہ بے بس ہیں ان کے آگے عدالتیں ان کو سٹے آرڈرز دے دیتی ہیں اور یہ صرف شوگر انڈسٹری کی کہانی نہیں ہے یہ کھانے کے معاملے میں یہ سب اکٹھے ہیں یہ سیاست ان کی مختلف ہے حکومت کسی کی بھی ہو ہر دور کے اندر ان کو مرات بھی ملتی ہیں ان کو سبسیڈیز بھی ملتی ہیں انہیں ڈاکا مارنے کا مکمل طور پر اختیار دیا جاتا ہے تو آج کوئی شباز شریف صاحب سے سوال نہیں کر رہا آج پاکستانی میڈیا کے اوپر کوئی قیامت نہیں آرہی کہ بھائی یہ بتایا جائے کہ یہ تو چینی ہے یہ ایک سو پچاسی روپے تک کیسے پہنچی کون اس چینی کی قیمت میں اضافے کا ذمہ دار ہے اور اس کے خلاف کروئی کون کرے گا اب جیسے ایک مشکل ٹائم ہے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے بجلی مہنگی اور یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو بجلی کے بارے میں ہمیں کبھی آئی پی پیس مافیا کی کہانی سنا دی جاتی ہے کبھی ہمیں فرنس آئل کی کبھی ہمیں امپورٹڈ آئل کی کہانی بتا دی جاتی ہے لیکن یہ تو خالصتاً پاکستانی زمین سے گنہ اگا کسان سے سستے داموں خریدہ خرید کر چینی تیار کی گڑھ تیار کیا اور مختلف پروڈکٹس بنائیں لیکن ایڈ دی انڈ او دی ڈے پاکستانی عوام کو دو طریقوں سے لوٹا جا رہا ہے کہ اگر آپ کو وہ پیسے ہیں بھی اگر آپ حیف کے اندر آتے ہیں تب بھی آپ چینی کو خرید نہیں سکتے کیونکہ چینی دستیاب نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں چینی کی مزید شورٹیج ہوگی اور پرڈکٹ یہی کیا جا رہا ہے کہ یہ چینی دو سو روپے کو کروس کر جائے گی اور کروس کرنے کے بعد جب تک کہ باہر سے چینی نہیں آتی یہ چینی دھائی سو روپے تک بھی جا سکتی ہے مگر کیا کوئی کمیشن بیٹھے گا کوئی عدالتیں نوٹس لیں گی اب یہ عدالتیں نوٹس نہیں لیں گی اس کی ریزن یہ ہے کہ جنہوں نے ریگولیٹ کرنا ہے وہ سارے کے سارے لوگ ان کے اپنے نوازے ہوئے لگائے ہوئے لوگ ہیں تمام حکومتیں تمام بیروکرسی تمام جو فورسز ہیں جن کا کام عوام کو تحفظ پرام کرنا ہے وہ اس کارٹل کے آگے بے پاس ہیں اور یہ کارٹل صرف چینی کا نہیں ہے یہاں پہ سٹیل مل مافی ایگزسٹ کرتا ہے سیمٹ مافی ایگزسٹ کرتا ہے خاد مافی ایگزسٹ کرتا ہے آٹا مافی ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں افغانستان کے بورڈر سے جاری ہیں اور یہ آرمی چیف کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جب آپ ایک سبز انقلاب کی بات کر رہے ہیں آپ کارپرٹ فارمنگ کی بات کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد زراعت میں آنے کا یہ ہے کہ آپ فوڈ سیکیورٹی کو انشور کریں تو آپ کے ہوتے ہوئے بمپر کراپ ہوتے ہوئے پاکستان کی عوام کو سستی چینی دستیاب نہ ہو سستی خوراک دستیاب نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی ہو نہیں سکتا اور یہ جو سمگلنگ ہے یہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی سرپرستی کے بغیر ممکن نہیں ہے جو بورڈر کی فورسس کو کنٹرول کرتے ہیں جو کنٹینرز کو کنٹرول کرتے ہیں جو سیکیورٹی مافیا اس ملک اندر ایگزسٹ کرتا ہے ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ شبر زیدی کا جو جیو نیوز کو انٹریو دیا اب ہے انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے سردن کمانڈ کے جو سربرات یعنی کہ کور کمانڈر کوئٹا وہ ان کو بتاتے تھے کہ جناب اگر ہی سمگلنگ کا دندہ ہی مند ہو گیا تو کتنی بروزگاری پھیلے گی تو بڑ سٹیل ایڈ دی اینڈ آف دی ڈی دی جس طریقے سے عمران خان صاحب کا میڈیا ٹرائل کیا گیا اعتصاب کیا گیا تو آج وقت ہے کہ جن لوگوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی ان کے خلاف کاروائی کی جائے جن لوگوں کا کام تھا کہ وہ سٹوک کے اوپر نظر رکھتے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور اگر ایک چینی سیٹ کو چینی بیچنے والے سیٹ کو اگر نشانے عبرت بنا دیے جائے تو میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسئلے حال ہو سکتے ہیں بڈ سٹیل جب سب پارٹیوں میں ہی مفادات کا ٹکراؤ ہو اور سب چور بیٹھے ہوئے ہوں حکومت کسی کی بھی ہو کوئی بھی سینی مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا یہ بدقسمتی ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چینی سکینڈل ہے اور جتنی بار پاکستانی ٹی وی چینلز پہ ہونی چاہیے بدقسمتی کے ساتھ وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہمیں نون ایشوز کے اندر الجھایا جا رہا ہے ہمیں عمران خان کی کہانی ہیں ہمیں شریف خاندان کے ساتھ زیادتی ہیں ہمیں الیکشن کمیشن کی بتیوں کے پیچھے لگایا جا رہا ہے لیکن جو اصل ایشوز ہیں عوام کے ان کے اوپر بات نہیں ہو رہی جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تو شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر اگر عمل درامت ہو جاتا عمران خان صاحب کے ٹائم میں جو رپورٹ آئی تھی اگر ایک جہنگیر ترین ٹانگ دیا جاتا تو شاید حالات اور واقعات مختلف ہوتے ہیں اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا میرے ایٹو چینل کو جگہ دو کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ